اسلام علیکم جی بلکم ایک ٹو ایسان ہوپ آپ سب بلکو ٹھیک ٹاگ ہوں گے میرے نام سمیہن ہے آپ دیکھتے ہیں سمائن ریاکشنز تو جی آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی لارجسٹ ائرپورٹ کے حوالے سے بنگلہ دیش میں جی ایک لارجسٹ ائرپورٹ بن رہا ہے بہت جل جی ائرپورٹ کمپلیٹ ہو جائے گا بنگلہ دیش کا اس ائرپورٹ کے حوالے سے یہ بہت ہی ایک سٹیپ ہے جو کیلئے گیا ہے یہ ائرپورٹ کتنا خوبصورت ہوگا کوکسز بزار پہ بیسیکلی اس کا رنوے ہوگا کوکسز بزار کا جو پانی ہے بی اف پنگول کا جو پانی ہے وہاں پہ جی جو بھی جہاز آئے گا وہ لینڈ ہوگا بہت ہی خوبصورت قسم کے مناظر ہوں گے اور یہاں پہ ساروں سے اہم پوائنٹ جو ہے بنگلہ دیش نے جی سوالے سے اس پہ فوکس کیا ہے وہ ہے ٹوئرزم کو فروغ دینا اس کو پورا کا پورا ٹوئرزم کے لیے جی ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے اس کی جو تعمیر کا کام ہے آلموسٹ فورٹی تھری پرسنٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ جب بھی جہاز جو لینڈ کرے گا وہ بلکل اس طرح سے نیچے آئے گا کہ پانی کی لائروں کے اندر جو ہے اس کی لینڈنگ ہوگی جو رنوے ہوگا بلکل وی آف پنگول پہ ہوگا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا جو رنوے ہوگا وہاں پہ جہاز دورتا ہوا زمین پہ اترے گا بہت ایک خوبصورت قسم کا یہ کوکسز بزار کا جو ائرپورٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے آخر میجی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اکتوبر میں ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے بنگلہ دیش میں کوکسز بزار میں بینل اقوامی طرز کا انٹرنیشنل سٹینڈرز کے ساتھ پوری طرح جو میچ کرتا ہے یہ ائرپورٹ تیار کیا جا رہا ہے اس میں صرف ائرپورٹ نہیں ہے بلکہ اس سے منسلک اس سے کنیکٹڈ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ تیار کیا جا رہی ہیں جدید ترین بینل قومی ٹرمینل ٹرمینل بیلڈنگ بورڈنگ پریس ائرکرافٹ پارکنگ اپروچ اور وسیقار پارکنگ جو ہے اس میں شامل ہے اب یہاں پہ اس کا جو کام ہے المست فورٹی تھری پرسنٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو انشاءاللہ تعالی یہ اکتوبر میں جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ائرپورٹ جو ہے بسکلی اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے سیونٹی ون میلین ڈالر کا جو خرچہ ہے اس پہ ٹوٹل کوسٹ ہے جو کہ آئے گی اور اس کے علاوہ جو رنوے ہے اس کو فولی ایکسپینڈ کیا جائے گا اتنا ایکسپینڈ کیا جائے گا کہ پہلے سے کئی گناہ اس کو انکریز کر دیا جائے گا یہاں پہ یہ جو ایک دومیسٹک ائرپورٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا جا رہا ہے یہاں پہ اگر یہ ائرپورٹ بہت جلد کپلیٹ ہو جاتا ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کی وجہ سے بہتر ہو جائیں گی like energy crisis جو بنگلہ دیش بھی آئے ہوئی ہیں اس ائرپورٹ کے بعد کافی ساری انرجی ہے جو کہ یہاں پہ آ سکے گی اور بنگلہ دیش اس سے بخوفی جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے استفادہ حاصل کر سکتا ہے اس کی تعمیر کا کام جو ہے already چڑھ رہا ہے well آپ لوگ ساتھ اگر کوئی مزید ریپورٹ بھی ہوگی تو آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے بہت اچھا لگا ہے کہ بنگلہ دیش میں چوتھا لارچسٹ ائرپورٹ بننے جا رہا ہے complete ہو جائے گا انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے مزید شیئر کریں گے نیوز کوئی بھی نئی خبر ہوگی آپ لوگ کا کیا کیا نہیں سوالے سے آپ لوگوں نے لازمی بتانے کوئی سیکشن میں ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی لائک کرنے لائک کا بڑھ سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اپنے فرنز افہمیلی کے ساتھ اگر آپ لوگ فالو کرنا چاہتے تھا مجھے اس سے گھر ہم فالو کر سکتے ہیں میرے چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں ایمیل سیو تیل دن تیک کیا اور حافظ با بائیں